موسیقی 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 یا اچھا نہیں لیتا ہے وہنب خود بھی سیاسی طریقے سے آئے تعلیم اجازت نے شریح صاحب کے لیے اور کیا کرے بڑا یہ ہے جاتے ہوئے سب کو جاتے ہوئے سب کو یاد آ جاتا ہے کہ جانے چھوڑے ابھی جہاں پاکسان ٹیم کا جو فنکشن ہوا جس میں ایک ایک کروڑ روپے لڑکوں کو دیئے اس دن جس طرح انہوں نے پرائم میسٹر کی میرا تو سوال یہ ہے کہ پیٹرنٹ چیف ہوئی کیوں ضرورت کیا ہے سیاسی ہوئے گیر سیاسی ہوئے آپ الیکشن سسٹم رکھے پچھلی بار جب تین سال پہلے شریح خان بنے ہاں ان لوگوں نے بنایا ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کانسٹیٹویشن میں پیٹرن کا جو معاملہ تھا وہ اگر پریزیڈنٹ اس نے کہا کہ وہ بیسیکلی پچھلی دور کی انہوں نے مثال دی بڑا انٹرسنگ انٹرویو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی جو پیٹرن تھے غالباً وہ جنرل مشرف کی بات کر رہے ہیں اس دور میں مداخلت نہیں تھی انڈریکٹلی انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اس دور میں مداخلت ہوئی تو مطلب اس دور میں جب ایک سال پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شریح خان کو ہٹا دیا جائے گا لیکن پرائیم اسٹر نے ان کو کہا کہ نیاب کنٹیڈیو کرے اور جاتے جاتے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے آج چلے گیا شوشہ کیا کچھ بھی نہیں ہونا بٹیتا بھونا کیا ہے ہمارے باتے جیسے چلتا ہے ویسی چلے گا پیٹرن انٹریف رہیں گے پرائیم اسٹر صرف یہ ہوا کہ پہلے پریسینڈ ہوتے تھے انہوں نے چینج کر کے اس کو پرائیم اسٹر کی طرف لے گئے خود کو دیموکریٹک طریقے سے آئے نہیں تو دیموکریٹک طریقے خود بھی نہیں آئے پہلے بھی نہیں آئے تھے اور پھر دوسری بات یہ بٹیتا ہے کہ یہ تو پھر آپ کو اور آلنگ پوری کرنی پڑے گی نا کرکٹ سیٹ اپ کے پھر آپ پورا اس کو نہیں آپ تین سال تھے تین سال میں آپ کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہیں جب ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی یاد ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ احسان مانی نے جب انٹریو دیا تو اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی اسو ہے کہ جی مانی صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو کیس پیس کر رہے ہیں سب بیکار ہے اور ان کے ذرائر ان کو بتایا کہ کیسی سٹرونگ نہیں ہے ان کا اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی جو کہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان آئیسیلیٹ ہو چکا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور کوئی سپورٹ نہیں کرتا ان کو ورنہ اب تک انڈیا والا مسلحہ ہو چکا ہے بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے کافی حد تک ٹھیک ہے اب آج اس کے جواب میں شریعت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے سارے قانونی مطلب ماہرین سے بات کی ہے برٹین میں بھی بات کیا انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ نہیں جی آپ کریں یہ کیا سارے آپ جی سکتے ہیں اب بات یہ ہے بٹی صاحب کہ اتنا بڑی رقم ایک عرب دیڑھ عرب روپے آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں اچھا پوری روٹی حاسی کر رہے ہیں کہ چکر میں اگر آپ آدھی روٹی سے بھی چلے گئے ایک طرف آپ کو نقصان ہو گئے اگر دیڑھ عرب روپے آپ کے اور ڈوب گئے اور پھر دوسری بات یہ بٹی کیا کہ کمپنسیشن کیس آپ کرتے ہیں اگر وہ ایک تو یہ کہ آپ جیتے نہ جیتے ہوا الگ بات دوسرا جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا پھر آپ کو فردر مطلب نقصان پہنچانے کا انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ تو سب کے سامنے بات یہ ہے کہ احسان معنی کا مجھے پوائنٹ بھبکل صحیح لگا کہ اگر آئی سی سی اگزیوڈیو بورڈ میں آپ بیٹھے ہیں ایسے ممبر اور سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا زیادتی آپ کے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک ممبر بھی سپورٹ کرنی کو تیار نہیں ہے آپ کو چلے انڈیا اگر نہیں کھیل رہا آپ دوسرے جو ممبر ہیں وہ اس طرح تو سپورٹ کر سکتے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں نی جی پاکستان ہم ہم ٹیم بیچتے ہیں کھیلنے کے لیے پاکستان یہ ہم آپ کو اور زیادہ سیریز دیتے ہیں ایسا کچھ بھی لیے ایون افغانستان ہمارے ساتھ ایسا کوئی سیسلہ نہیں پھر دوسری بات یہ سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطلب وہاں پر بیٹھ کے بک تھری بک تھری بک تھری آپ کرتے رہے کہ جی بڑا آپ نے کمال کر دیا وہ بھائی پہلے ایکسپٹ تو کیا تھا نا آپ نے ایکسپٹ ہی پہلے آپ نے کیا سب کے ساتھ مل کے اس کے بعد پھر بعد مگر آپ نے سٹینس چیز کے لیے تھے کیا فرم ہویا جو بڑے ایڈمسٹریٹرز تھے لائک احسان مانی یا جنرل توقیرز یا خالد عارف عباسی ان سے اگر بیٹھ کے رائے لے لیتے ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے ان کو مل جاتی بات ہوئی نا کہ یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پاور میں آتا ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے بس وہ کہتا ہے جی اسی سے مطلب بات چیت رکھو جس سے اس کو خطرانی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی بس اس کی حد تک رکھو باقی کوئی بھی نہیں کرتا حالانکہ شہریار صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اجاز بڑھ سے ایک دفعہ میٹنگ بھی کی تھی ایسا بھی کوئی سسلہ ہوتا ہے لیکن پوائنٹ اس اس کی جو کمپنسیشن کلیم والا یہ کیس کرنے جا رہے ہیں the amount of money they are going to spend on it یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ اگر نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ پریس اور اب پھر آپ کا ڈوب گیا نا پھر کچھ نہیں ملنا پھر آپ اور پھر انڈیا کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشن کرکٹ میں آپ دیکھیں چاہے بھی like it or not بٹی وہ بہت سٹرانگ پوزیشن میں وہ اپنی من معنی کرتے ہیں لیکن آج جو پی سی بی نے سٹرانس لیا ہے کہ جو انڈر نائنٹین اسیا کب بینگلور میں ہونے جا رہا ہے غالباً نومبر میں پاکستان نے کہا جی ہم انڈیا میں ہوتا تو نہیں کھیلیں گے بات یہ ہے بٹی صاحب کہ یہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہوگا انڈر نائنٹین اسیا کب کا شریعہ صاحب نے اٹنڈ نہیں گئے شریعہ صاحب پریزیڈ ایشن میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا مطلب لاس میٹنگ ہوئی اس میں کیا شریعہ صاحب نہیں گئے 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 تھے نا جا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا چیز کا کیسے یہ مطلب اس وقت نہیں بہتا ہے میں یہی تو کہتے ہیں نا بٹی صاحب کہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ میرے تو پلے بھی پڑھتا ہے کس قسم کی یہ ایڈمیسٹیشن ہوتی ہے ایشن کرنٹ کاؤنسل کی ابھی محا سے ایک دیڑھ میں نے پہلے میٹنگ ہوئی اس میں شریعہ صاحب میں اٹنڈ کیا ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا اب آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ نا جی ہم بینگلور میں نہیں خیالیں گے بھائی اس وقت آپ اسی وقت سارے ممبرز کو کہتے ہیں کہ نا جی کرو اس وقت ہوا ہی ہوگا کہ سارے ممبرز نے کہا ہو کہ نا جی کھلو انڈیا میں پاکستان اب آئی سی سی ایونٹس میں بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا دیکھیں جاویز بھائی نے جو بات کہی ہے وہ ہے تو بڑی وہ تگڑی بات لیکن کس میں گھٹ سے یہ کریں آپ سمجھتے ہیں یہ کرکٹ بورٹ کر سکتا ہے یہ چیز کے بائیک آٹ کرتے ہیں پاکستان کا آسائنمنٹ ہے جہاں انڈیا سے ہو سکتا مقابلہ وہ ہے دو ہزار انیس کا کرکٹ ورل کا کوئی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میں ہے تک گھٹس کہ آپ ان کے آئی سی سی ایونٹس میں بھی بائیک آٹ کریں کیوں نہیں ہم کر سکتے میں نہیں سمجھتا بڑی تک بھی کر پائیں گے اگر ہماری پرائیڈ کا مسئلہ ہے اگر ہم اپنی بیک لیش بہت زیادہ یہ گھراتے ہیں بیک لیش سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پی ایس ایل کو نقصان پہنچے نہ پہنچے کیس طرح ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کر پائیں گے اگر یہ کرنا ہوتا ہے یہ بہت پہلے گو کر لینا سکتا آپ کرتے ابھی چیمپنس ٹروفی سے پہلے کر لیتے ہیں جو لاسٹ یئر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا اس سے پہلے کر کے بات تو اپنے جگہ ٹھیک ہے کہ دیر ہیس تو لیکن آخر میں آپ کھیل لیتے ہاں ایٹ لیسٹ تھریڈ تو کریں دو دن ہوتے ہاں لیکن مسئلہ یہ نا بٹی صاحب کے اس میں ایک ایشیو سے سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے جو کہ اب ہمیں نہیں پتا دیکھیں احسان معنی نے جو بات کی وہ وہ ٹھیک کہہ رہا نا آپ وہ ایم او ایو تو سامنے رکھیں نا لوگوں پتا تو چلے کہ ہاں کیا اس میں یہ فوج ڈی میجور کی کلاوس ہے کہ نہیں ہے اگر ایسی اس میں کلاوس ہے اس ایم او ایو میں بھی کہ جی جو بھی سیریز ہوگی اٹس سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ کلیرنس تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا پھر آپ کیا انڈیا کو آپ کریں گے وہ تو پھر وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ تعلقات خراب انڈیا پائشستان کے اس لیے ان کی گورنمنٹ نہیں پرمیشن دے رہی ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ دے رہی ہوگی ان کی نہیں دے رہی آپ کچھ نہیں کر سکتے ایم ایو سامنے تو رکھیں بتایا تو سینہ لوگوں کو کہ ہاں بھائی یہ ہے یہ کلاوس ہے کے نہیں ہے اگر ایسی کلاوس نہیں ہے پھر ٹھیک ہے پاکستان کو بلکل کیس ٹرانگ ہے پھر پاکستان کو بلکل مطلب سٹرانس لینا چاہیے میں کہتا ہوں بلکل سٹرانس لے کے نی جی ہم نہیں کھیلتے انڈیا صاحب پھر ہم آئی سی سی بھائی کھیلے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بٹی صاحب یہ ساری چیز ہے آپ مجھے بتائی جو تین سال کا دور گزرا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کافی چیزوں پہ شریعر صاحب کا اور نجم سیٹی کے ڈیفرنس آف اپینین تو تھا نا ہنڈر پڑھتا ہے لیکن اس کرنیو میں شریعر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھائی وہ تو انہوں نے ہمیشہ یہی بولا ہے اب اس کو میں کیا بولوں اس کو مطلب سلیس اردو میں کہتے ہیں جھوٹ بولنا لیکن غلط بات ہے نا سب کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو افغانستان کرکٹ بورڈ کے جو صدر آئے تھے شریعر صاحب سے پوچھ لے کہ بھائی کیا انہوں نے مطلب نظم سیٹیوشمنٹ بولتے ہیں نہیں تلائے کہ شریعر صاحب کہتے ہیں کہ میں پی سی بی میں نہیں آنا چاہتا لیکن وہ گورننگ بورڈ میں آنا چاہتے تھے بات مسئلہ وہی ہے کہ آنا سب چاہتے ہیں سامنے کچھ دکھاتے ہیں پیچھے کچھ سنسلہ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے دو داری تلوار جو تھی شریعر خان اور نجم سیٹی میرا خیال میں اب اٹلیسٹ ایک بندہ ڈیسیشن میکر ہوگا نا لیکن اب یہ جو پوسٹ کر دیگی چیئرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی اب یہ پوسٹ فیوچر میں بھی رہے گی یا نہیں رہے گی کونسٹیوشن اس کا ذکر نہیں ہے اس کا کوئی ذکر نہیں یہ کونسٹیوشن کا چیئرمن ایگزیکیو کمیٹی کی پوسٹ تو ایک بیسکلی کریٹ کی گئی تھی نیرم سیٹی کو وہاں بورڈ میں بیٹھنا تھا کیونکہ جو گورننگ بورڈ ممبرز ہیں ان کے لئے کوئی سٹیڈیم میں جگہ تو نہیں اپی سری بھی آفیسز بیٹھنے کی تو بیسکلی سیٹی صاحب کو آفیس چاہیے تھا تو انہوں نے یہ پوسٹ کریٹ کر دی کہ ٹھیکی دیا آپ یہ پوسٹ لے لے لیکن اب یہ ہے بلکل کہ اب یو نیور نو لیکن جو چین آف کمانڈ کا ایک سسٹم تھا میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا بٹی صاحب دونٹ بی سپرائز اف شکیل شیخ اس نیمڈ ایز چیئرمن ایز ایسا ہوگا تو اس لئے کہ وہ تو بورڈ آف گورنرز میں نہیں وہ نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا میں تو یہ ایجاز جو ہیں آصف ایجا کی یہ جو ایک اور میں یہ پوچھ رہا ہوں بٹی صاحب کہ اگر ایک بندہ بورڈ آف گورنرز میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیا وہ چیئرمن ایگزیر کمیٹی نہیں ہو سکتا بھئی دیکھیں کونسٹویشن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ چیئرمن ایگزیر کمیٹی کوئی پوچٹ ہی نہیں تھی تو بات یہ کہ اگر پوچٹ ہی نہیں تھی تو پھر ٹھیک ہے جی پھر بکل ہو سکتا اور اگر کونسٹویشن میں اگر ایسی پوچٹ ہے تو ایم پرٹی شور کہ اس میں یہ یہ رسٹکشن تو نہیں ہوگی کہ نہیں جی مطلب جو ہے صرف گورننگ پاکستان میں تو ہر چیز پاسیبل ہے لیکن اب آپ نے بہت ملین ڈالر کو سکتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے سی بات کرنا ہوں بٹیزا آپ بھی جانتے ہیں کہ شگل شک کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رکھا جائے گا جو جس طرح وہ قریب ہیں مطلب جتنے بھی چیئرمن گزر ہیں ان کے ساتھ جتنے وہ قریب رہے ہیں جو ان کی اس پر پوزیشن ہے ریجنز میں جتنی بھی پولٹکس ہوتی ہے لابنگ ہوتی ہے وہ سب شکل شک کے سپرویشن میں ہوتی ہے اور سبان کی سپرویشن میں ہوتی ہے تو وہ نہیں جانے دیں گے ان کو ایک کیوری یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی شکر کر رہے ہوگا کہ بھئی ان کے تین سال پورے ہوگے اب یہ ہمارے پاس ان کی کسی کمیٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے نہیں نہیں بھئی ریجنز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بٹی صاحب ریجنز سے جتنا بھی پی سی بی کی طرف سے انٹرفیرنس سے ہینڈلنگ ہے وہ سب شکل شک کرتا ہے بھائی سی دی سی بات ہوں بہت داروں فیصلہ بات کلیکشن ہو چیک کسی اسوشن کلیکشن ہو اس میں ساری نگویسیشنز یہ وہ سارا شکل شک کرتا ہے لابنگ شکل شک کو یہ کسی نہ کسی صورت میں رکھیں گے کہیں نہ کہیں ایک پیپر میں تو ان کو گوڈ فادر قرار دے دیا کیا کہہ سکتا ہے کس سینس میں دیا قرار ہے مجھے نہیں پتا لیکن لیکن بات یہ بٹی صاحب کہ یہ جو سلسلہ ہے اگدم سے یہ بھرمار ہوئی ہے جعوید بھائی کا مطلب سٹیٹمنٹ آنا پھر اس کا احسان مانی کا سٹیٹمنٹ آنا اس سے ایک چیز تو کلیر ہے کہ پریشر تو آیا ہے بورٹ کے اوپر اگدم سے بورٹ کو یہ احساس ہوا کہ ہاں بھئی یہ دوسرا نہیں بورٹ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نین میں سے جاگ گیا ہے نین سے تو داگا ہے جب بھی تو شریعر خان کو اب خیال آ رہا ہے کہ غیر سیاسی شخصیت ہونی چاہی ہے پیٹر نہیں چاہی بورٹ کے پاس اتنے ہیوی ویٹس بیٹھے میں فارمر کرکیٹرز کہاں بیٹھے میں بٹھے آپ کون بڑا بھائی زہیر عباس پچھلے دنوں پی سی بی کے ساتھ تھے ہیں نہیں نا موہین خان مینجر ہیں سب فارمر ہیں نا بٹی صاحب انزمام ہی ہے بس اب انزمام کو ایڈمیسٹیشن میں انزمام سیلیکشن ہی کر لے تو بس وہ اسی میں خوش ہے وہ کہ میں وہ سیلیکشن کے معاملات دیکھ رہا ہوں اب ایڈمیسٹیشن کہاں پڑھائیں گے ابھی آپ دیکھیں نا ورلڈ ڈیون آ رہا سب خرچیں آ رہی ہے جو باتیں ہو رہی ہیں خرچیں ہی خرچیں ہیں نا پچھتر ہزار ڈالر سے لے کے تو ایک لاکھ ڈالر تک کی بات ہو رہی ہے پچھتر ہزار پاؤنڈ اور ایک لاک ڈالر ایک لاک ڈالر ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتا دیں پھر ایک لاک ڈالر کو دے رہے ہیں آپ ایک پلیئر کو پچیس ڈالر کا خرچہ بتایا جا رہا ہے is it worth it more than پچیس ڈالر is it worth it میں یہ تو کہہ رہا ہوں پاکستانی کو بھی آپ فیز دیں گے ان کی is it worth it میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اور ایک کیمپ لگے گا دبائی میں ڈالی اراؤنسز مجھے بتائیں یہ یہ ساری چیزیں میں تو یہ میری سمجھ میں یاد تھا بٹیز آپ کے جب یہ سارے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اس پر کیوں نہیں سوچی جاتی یہ ساری چیزیں کہ بھائی اتنا ہم خرچہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ انڈیا سے کمپنسیشن کلیم اس ایک ریزن یہ بھی آپ مانگ رہے ہیں ان سے کہ آپ کہنے کہ ہماری فیننشل ہیلتھ ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں پیسہ ٹھیک ہے دوسری طرف آپ اس طرح خرچے کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے بتائیں ابھی بات وہی ہے کہ ورلیون ورلیون کا یہ مطلب اتنا ہی شروع ہے کیا گیرینٹی ہے کہ ورلیون کے آنے سے دوسری ٹیم آنا شروع ہو جائیں گے بٹیز آپ کہتے ہیں کہ اس سے دروازے کھل جائیں گے دروازے تو پی ایس ایل فائننس سے بھی کھلنے تھے بٹیز آپ کھلے نہیں کھلے نا بات یہ ہے کہ اگر ٹیموں نے آنا ہوگا تو وہ ایک اوورال ایک چینج اف سنایریار ہے شریعہ صاحب کہتے ہیں کہ اب بم پڑ جائے کچھ ہو جائے ٹیم نے آنا ہے بٹی صاحب بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ونڈو کا ہو رہا ہے بات یہ ہے بٹی صاحب کہ یہ سٹانس اگر یہ سٹرانگ سٹانس اگر پہلے رکھتا نا پاکستان تو پھر شاید بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب آپ نے کنسیڈ کر دیا جب آپ نے نیوٹرل وینیوز پہ کھیلنا شروع کر دیا تو پھر بات ہی لیکن اب انڈی فلار کو انہوں نے ہائر کیا ہے جب پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا تھا تو کیون پیٹرسن لیوک رائٹ اور وہ ٹائل ملز جو تھے ان کو پچاس پچاس ہزار ڈالر ایک میچ کے لیے دینے تھے وہ نہیں آئے لاہور اب اب کیا گوروں کو کنونس کر لیں گے انڈی فلار یا وہ جو ریپورٹ ڈکیسن آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ریپورٹ جانے والی ہے فیکہ کے پاس اس ہفتے اور فیکہ پھر جو ہے اس پہ آناؤنس کرے گا اگر فیکہ کہتا ہے کہ ہاں چیز سیف ہے جانے کے لیے تو جائیں گے پلیئر فیکہ کہے گا نہیں سیف نہیں ہے تو پھر نہیں جائیں گے پلیئر سیدھا سا اب مسئلہ ہے کہ فیکہ جس کو کہ پائیسن کریوڈ مانتا ہی نہیں تھا ایزا بارڈی اب سارا اس کے خیل اس کے ہاتھ میں اگر وہ یس کرے گا تو ٹور ہوگا وہ نو کرے گا تو نہیں ہوگا ٹور سیدھی سی بات ہے کیونکہ اگر وہ نو کرے گا تو پھر بہت سارے پلیئر جو ہے وہ جو رکڈکسن کی سیکیورٹی کمپنی ہے اس نے بھی کوئی چار کروڑ پہ لیے حالانکہ دے آئی سی سی رہا ہے لیکن آئی سی سی کو بجائیے کہ زیادہ ہیلپ کرتا پاکستان کو پلیئرز کی ایٹلیس 50 پرسنٹ تو میچ فیز آئی سی سی دیتا لیکن آئی سی سی آپ دیکھیں بلکل سائٹ پہ چل رہا ہے اس معاملے میں ہم 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 پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ کا یہ معاملہ تو ہمیں تب علاستہ ہی جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل ہے خالل نتیف کے انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم تو سپریم کورڈ جا رہے ہیں ہم نہیں مانتے سپریم کورڈ لیکن اس پروسس کو تو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ہائی کورڈ میں جانا ہے نا ہائی کورڈ میں نہیں ضروری نہیں بٹی تا کہ ایک تو انہوں نے بتایا نا کہ ابھی تو ایک انڈرپینڈنٹ آبیٹریٹر ہوگا جس کو آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ سپریم کورڈ آپ جائیں لیکن دی فیکٹ اس کے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس ٹیپیلینٹ کے اس کو اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے وکیل نے کہنا ہم کہ بدل عالم ایسی بدل عالم انہوں نے جو ایک بات انکشاف کیا کہ جی انیس میہ کی یارنگ میں ہمیں گالیاں دی گئی تو مطلب یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات لگی مجھے اچھا ویسے ہم تو زیادہ ان قانونی معاملات کو نہیں جانتے ہاں لیکن جو کرکٹنگ معاملات ہیں جس طرح اس پوری سماعت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل عالم کافی اگریسیو رہے ہیں ہاں تو سپوز کریں اگر خالی لطیف کلیر بھی ہو جاتے ہیں ہاں تو خالی لطیف کو تو پاکستان ٹیم میں سیلیکٹی نہیں کریں گے پھر کیا کرے گا وہ نہیں بات پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ کریں اگر ہے بٹی صاحب لیکن اس کا کرکٹ کیریئر تو ریزیم ہوگا نا وہ لیکس ہو جائی کھل سکتا ہے ڈومیسٹک کھل سکتا ہے سو چیزیں کر سکتا ہے وہ یہ تو بڑا مطلب ایک زمین آفتان فرقا جائے گا اس کا مطلب اپنی ساری جو اس نے کرکٹ میں پیسہ کمایا ہے وہ سارا لگا دے گا وکیلوں پر اب یہ پتہ نہیں بٹی صاحب کے کس پہ وہ لگا دے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بدل عالم نے بات کیا میں نے کنفرم کیا وہ بات صحیح گہ رہا ہے ہاں برا بلک ایک ممبر ہیں ٹیبنل کے وہ ناراض ہو گئے تھے اس بات پہ جب یہ بات کی گئی ہے جب انہوں نے چیلنج کیا تو وہ ٹیبنل کے اس کو ممبرز کو تو وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے اور پھر برا بلکات آنا ہے اور یہ فیکٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے جو ٹیبنل میں لوگ ہیں اس میں جو سب سے یہ چیز پروو ہو جائے گی ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا اس کے لیکن جب ویڈیو ریکارڈنگ لاست صحیح مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لیکن ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا اور آپ کو پتہ ہے ٹیبنل میں تین لوگ ہیں دیکھیں وسیم باری آپ کو پتہ ہے وہ اس ٹیپ کے آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی برا بلک ہے یا اٹھ کے چلے جائے گسے میں جسے اگر حضرت چیرمن ہے وہ بھی اپنی ایکسپرٹ کر سکتے تو بچا کون ایک ہی بچتے ہیں اللہ اپنے جنرل توقیز دیا صاحب ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں بدر عالم بغرہ نے جو کیس کیا ہے اب اس میں ایک چیز ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ٹیبنل کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ ہے کلاوز 5.1.1 ہے اس میں یہ لکھاوا ہے The chairman of the PCB shall appoint three members from the disciplinary panel and or any appropriate external lawyers, cricketers, experts as members of the anti-corruption tribunal external which may include the chairman of the district panel to form the anti-corruption tribunal to hear the case one member of the anti-corruption tribunal who shall be lawyer shall sit as chairman of the anti-corruption tribunal appointed member shall be independent of the parties and shall have had no prior involvement with the case. اب یہ independent والی جو بات آتی ہے نا بٹی صاحب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ خالی عطیف کا شانس بلکل صحیح ہے. یہ independent تو آپ ان کو کسی طرح سے بسیم باری کو تو definitely آپ independent نہیں کہہ سکتے. بسیم باری تو پی سی بی میں نہیں ہے نا. نہیں ہے لیکن رہ تو ہے نا بٹی صاحب. he has held so many positions in the پی سی بی. ان کیسے میں ان کیسے میں آپ کو کرکٹ کی بیسک نو ہاؤ تو ضرور نہیں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں بٹی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہ کلاوز ہے تو کیا برائی تھی اگر پی سی بی independent بنا لیتا بلکل تو کیا جا رہا تھا ان کا مجھے بتائیں. کیوں مطلب میرے ایک سوال ہے نا کہ اگر ایک کلاوز ہے آپ کے موان جس میں یہ پرابلم آ سکتی ہے تو آپ کو کیا زدتی وسیم باری کو لینے کی یا توقیر. نہیں وہ تو ازگر حیدر کو بھی نہیں مان رہے. وہ تو جنرل توقیر کو بھی نہیں مان رہے. اس لیے اس لیے وہ نہیں مان رہے. کیونکہ جو کلاوز ہے اس میں یہ جب ایکسٹرنل کا ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر ایشو تو آ جاتا نا پھر ایشو آ جاتا نا پھر ایشو آ جاتا. اب پتہ نہیں ہے دیکھیں یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں جنرل توقیر یا تریسٹرہ جنرل رہے ہیں. بڑی باتوں میں سننے ان کی اپنی بھی تو کریڈیبلیٹی اسٹیک پہ ہے. عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہے بڑی صاحب جو اطلاع آ رہی ہے وہی ہے ایک تو یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید بحسن جو ہے وہ مطلب سرکاری گواہ بن گئے ہیں یہ تک بات سننے میں آئی ہے کہ یہ جو سمی اور عمر اکمل کا نام آیا تھا بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے حوالے سے جو نیشل ٹرائیم انجنسی کے بندہ ہے اس نے دو اور کرکٹرس کے نام بھی دیا تھے اس میں جو کہ کرنٹ پائیسان ٹیم کے ممبرز ہے اس کے بعد اپرینٹلی بنگلہ دیش کرکٹر بورڈ نے ٹھیک تھاپ پائیسان کرکٹر بورڈ کے اوپر چڑھائی کی کہ آپ ہماری لیگ کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپ مطلب بندہام کر رہے ہیں ہماری لیگ کو تو اس کے بعد پھر تھوڑا پائیسان کرکٹر بورڈ بیک فورٹ پہ آیا کہ نہیں یہ کیا تو پھر وہ دبا دی گئی بات سمی اور عمر اکمل والی آپ دیکھیں دبا دی گئی وہ بات اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی سمی اور عمر اکمل دونوں کھیل رہے ہیں باہر اس وقت ٹھیک ہے نا نہیں عمر اکمل کہیں نہیں کھیل رہا لیکن وہ انگلینڈ میں ہے لیکن سمی کھیل رہا چار اٹھتے ویلیو بھی بر باران دیکھیں نہیں عمر اکمل کے بارے میں بڑا انٹرسنگ میں انکشاف کروں ہم کہ عمر اکمل کو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ سٹانس ہے کہ فورن لیکس کے لیے انو سی نہ دیا جائے کیونکہ اس کا جو رویہ ہے نہیں جو اس کا ڈسیبلن والا رویہ ہے اس سے ناخش ہے ہم تو پھر تو یو بیل نے بڑا کمال کیا اس کو لے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ یونس خان نے ذمہ داری لیے ہم کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا اچھا یونس خان اچھا آپ نے اس نے کہا مجھے وہ عمر اکمل کو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہیں ہم ناراض نہیں ہیں ہم تو اسٹوری کو فالو کر رہے تھے چار دن بعد ہے کہ بم پڑ گیا نکال دیا اس کو نہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں ریاس کو نہ تو کوئی لیٹر کیا ہے نہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ مدلہ یو بیل نے اپنی طرف سے دے دی بھائی کانٹریکٹ ختم ہو گیا نا اب یہ ہے لیکن ندیم خان ہے نا آپ پتا بلکل آپ بھی ہے ہمارے ساتھ نہیں میں نے اس لیے جہاں موجھ کے وہاں والا مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے ادھر کیوں میں نے کہا بھی بکیوش میں آپ اور ندیم خان دونوں یہ ہے لیکن ایک آدمی اتنی ہیوی سیلری لے رہا ہے ہم دو سال میں ایک میچ نہ کھیلے تو یہ دیکھیں بات یہ بٹی صاحب کے سمپل سی بات ہے وہاں is not the first person کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ اس نے میچ نہ کھیلا اور کرکٹلز بھی ایسی کرتے رہے دوسی بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے بٹی صاحب کہ اگر آپ کسی کو نکال بھی رہے تو وہ طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا جو بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال اس پر ہم ابھی بات کریں گے لیکن ہا یہ ہے کہ جیسے میں نے وہ کہا تھا کہ فارم وغیرہ یہ سب ٹیمپریری ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہاں پرفارم کیا انہوں نے کر رہے ہیں ایک پلئر جو آپ کا سینئر پلئر ہے آپ کو تھوڑا کانفرنس رکھنا پڑتا ہے بٹی صاحب نہیں کر رہا سمی نے بھی کل پرفارم کر دیا شاداب خان نے بھی کر دیا حسن علی نے بھی کر دیا سارے پاکستانی نہیں نہیں تین کر رہے ہیں نا بٹی صاحب تین آپ کے فارس بولرز کر رہے ہیں which is a very good sign کہ آپ کے فارس بولرز یعنی کہ اس وقت ان کی اتنی ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے پرفارم کر سکتے ہیں بیٹس میں آپ کوئی نیکسٹ آپ کی سیریز یو ای میں ہے محمد آمیر حسن علی آمیر پرفارم کر رہا ہے کاؤنٹی میں جی آمیر نے دیس ویٹ ٹیلی ہے تو یہ تو بہت اچھا سائن ہے نا کہ آپ کے فارس بولرز سائن ضرور ہے لیکن اس پرفارمس پہ کیا وہاب ریاض کو ٹیم میں جگہ ملے گی بھائی اگر اسی طرح وہ پرفارم کرتا رہا تو پھر آپ کو کیوں نہیں ملے گی جگہ اس کو بھائی اس کا مطلب جو ڈنڈا چلا تو پھر محنت شروع کر دی نہیں ایسی بات ہی بٹی صاحب دیکھا نا بات وہ یہ بٹی صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ ایک دیر سال آمیر کے ساتھ پریسش کر سکتے ہیں اور اس کو چاند دے سکتے ہیں تو بھائی اگر بات وہی ہے کہ ہم اوورال برحال اب بات سمپل سی یہ ہے کہ یو بیل نے ان کو مطلب بقول ندیم خان کے نکال دیا یونس خان کو ٹاز دیا کہ اب آپ دیکھیں جو دو لوگ رکھے ہیں دونوں جو ہیں اچھا دونوں کے اوپر مکی آتھر کے ریزرویشنز ہیں اٹیوٹ پہ ٹھیک ہے سویل خان اور عمر اکمل یہ بڑی ہے ایک ہے نا مزیدار چیز پر دونوں ڈفکلٹ کریکٹرز ہیں دیکھ لیں آپ یہ مزیدار چیز ہے نا کہ مزیدار یو بیل میں نہیں لیکن اگر ایک اچھے اپنی بگننگ کرتے ہیں ہاں تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھا ہے کہ عمر اکمل نی پہلی بات ہے کہ نی انجری سے ریکاور ہونا بھی ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے اب یہ تو بٹی دور کھیلنا شروع کرے گا تو پتہ چلے دیکھیں اب 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 جو کوسٹن آ رہا ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے لیے لڑکوں کو این او سی دے گا ہی لاست ریئر جو کچھ ہو گیا ہاں تو آج آج اس کی فقر زمانی خبر گالی نہیں خبر تو آ رہی یہ کانٹریکٹ بھی ہو رہے ہاں لیکن تو پھر یہ کرکٹ بورڈ اگر این او سی نہیں دے رہا تو کیسے کانٹریکٹ سائن کرنے ذریعے بٹیزہ مجھے بتایا نا دی وہ تو ایجنٹس کروا رہے ہیں ایجنٹس کیسے کروا رہے ہیں آپ کو یاد ہے جب کرپشن والا چکر چلا تھا پی سی بی نے کیا گا تھا کہ کوئی ایجنٹ جو ہے ہماری پرمیشن بغیر کہیں پر بھی کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتا یہ بات ہوئی تھی پھر کیسے کر رہے ہیں ایجنٹس سائن مجھے بتایا بات ہوئی ہے بٹی صاحب یہاں پر اور آپ بنگلہ دیش میں آپ روک لیں پھر دیکھیں آپ مزہ دیکھیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں پچھلے سالوں میں یہ بات ہوئی ہے جتنے سکینڈل سامنے آئے کل آئے تو یہی یہی تو مسئلہ ہے بٹی صاحب یہ جو چار لوگ کا نام آیا ہے جس میں سمیع اور عمر اکمل کا نام لیک آؤٹ کہا گیا دو کا مطلب نام روک دیا گا ایک اس میں آل ڈاؤنڈر ہے اور ایک اوپننگ بیٹسمن ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آل ڈاؤنڈر تو کیا گیا ہے وہ جو ہنی ٹرائپ تھا یا وہ مطلب کیا اس کو بولتے ہیں مرچوالا ٹرائپ تھا مجھے نہیں پتا لیکن بی پی ایل کا چل رہا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پائیسان کرکٹ بورڈ نے یہ نام لیک یہ دو نام آئے سامنے اور یہ تھوڑا سا آگے بعد بڑی تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پائیسان پی سی بی کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کیسے بدنام کر رہے ہماری لیک کو بات وہ یہ بٹی صاحب کے دیکھیں کی بی سی بی اس وقت بہت زیادہ سٹرانگ ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی کہہ رہی ہے پاکستان تو نہیں کہہ رہا نہیں بات یہ کہ آ تو پی ایس ایل کے فکسنگ کیس میں ہی رہنا بٹی صاحب ویل کیری آن اس پہ ہم کیری آن کریں گے بولی کیا بات ہے میں کیونکہ ٹھنڈا گرم میں تو ٹائم ہو گیا خطا ہوں ہمارا تو کل آپ سے ملابات کرتے ہیں ٹھنڈا گرم میں اپنے کھال رکھی گلتا ہے